ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو چینل تو آج آپ لوگ کے سامنے پھر سے ایک نیا ایک یونسیسن لے کے آیا ہوں جس میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ کسٹنز کا جواب میں اس میں دوں گا تو بہت سارے ایمپورٹنٹ کسٹنز کو میں نے اس میں سامل کیا ہے تو ویڈیو کو بھر کوئی لاس تک دیکھنا ہے اس کے مت کرنا کیونکہ اس میں بہت سارے آپ کے جو قویریز ہیں جو ملٹیپل لوگ مستے رہتے ہیں ان کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے دوستو پہلا سوال ہے بھنور لال جی سے بھنور لال جی لگتے ہیں کیا فرنٹ میں بھی سنسر لگوا سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے گاڑیوں میں پیچھے سنسر آتا ہے آپ چاہیں تو آگے بھی سنسر لگوا سکتے ہیں ان فیکٹ جو کچھ مہی گاڑیاں آتی ہیں ٹوپ اینڈ گاڑیاں آتی ہیں اس میں آگے پیچھے دونوں طرف سنسر کمپنی سے ہی لگ کے آتے ہیں لیکن جیسے ہماری گاڑیاں ہیں اس میں آگے سنسر نہیں آتے لیکن آپ اگر چاہیں تو آگے کی طرف بھی سنسر لگوا سکتے ہیں اور آگے کی طرف سنسر لگوانا آپ کے لئے definitely useful ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ tight space میں گاڑی چلاتے ہیں یا پھر آپ tight space میں گاڑی پار کرتے ہو تو آگے بارے سنسر آپ کے لئے definitely helpful ہو سکتے ہیں جو لوگ کافی time سے گاڑی چلا رہے ہیں ان کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کوئی روت نہیں محسوس ہوتی لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آگے سنسر ہوگا تو آپ کو زیادہ useful رہے گا آپ کے لئے تو آپ آگے بھی سنسر لگوا سکتے ہیں بلکل لگ سکتا ہے اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے سمرت سرما جی کا سمرت سرما جی لکھتے ہیں کہ while exchanging the old car in dealership they provide delivery note in which date and kilometers are mentioned is that not enough if any legal obligation arises in future تو سمرت جی کا سوال ہے کہ جب اپنے گاڑی exchange میں دیتے ہیں اپنے پرانے گاڑی ہم exchange میں دیتے ہیں کسی نئے گاڑی کو لیتے سمیں تو وہ لوگ ایک ہمیں delivery note دیتے ہیں کہ انہوں نے گاڑی receive کر لی ہم سے جس میں normally kilometers اور day to get a mention ہوتی ہے is that sufficient اگر کچھ گاڑی میں کوئی case ہوتا ہے کچھ problem آتی ہے تو کیا اس کے basis پہ ہم legally fight کر سکتے ہیں کچھ تو سمرت جی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ that will not be sufficient کیونکہ اگر مالی جی گاڑی آپ کے نام پہ ہے کیونکہ آپ گاڑی جب deliver کرتے ہیں کسی کو دیتے ہیں چاہے وہ آپ کے dealership ہو یا کسی کو بھی اپنی گاڑی آپ بینجتے ہیں تو کس time لگتا ہے ownership transfer ہونے میں اگر meanwhile گاڑی میں کچھ بھی problem آتی ہے یہ گاڑی کسی کے ساتھ کچھ accident ہوگیرا ہوتا ہے گاڑی میں کچھ بھی اس طرح کا یا اس پہ کچھ legal problems آتی ہیں گاڑی کو اوپر تو اس کے owner چونکہ آپ ہو تو آپ کی اوپر ہی ساری کے ساری legal complications آئیں گی اس لیے suggested ہے کہ اگر آپ گاڑی کو کسی کو بھی deliver کر رہے ہو کسی third party company کو دے رہے ہو یا پھر کسی dealership کو دے رہے ہو کسی کو بینج رہے ہو تو writing میں اس سے لینا بہت جار ضروری ہے کہ آپ کی گاڑی ابھی آپ نے اس date کو اس کو handover کر دی ہے ابھی آپ کا جو transfer process initiate ہوگا اس کے بعد meanwhile آج کی date کے بعد اگر کچھ بھی اس پہ گاڑی پہ problem آتی ہے تو اس کے لیے پوری جمعہ داری اس بندے کی ہوگی یا پھر اس company کی ہوگی جس کو آپ نے گاڑی handover کی ہے یہ چیزیں آپ بالکل لکھوا لیجئے بہت ساری company جب کاس 24 ہو گئے رہے ہیں اس کو لکھ کے دیتی ہیں تو آپ بھی چیز کو follow کریے اس سے آپ definitely کسی بھی legal complications سے in future بجائیں گے دوستو بڑھتے ہیں اگلی سوال کی طرف اگلا سوال ہے account کا نام ہے the jaw dropper question ہے کہ first time drivers کو کون سی suggest کریں گے 80% city drive budget 7 سے 8 لاکھ تو اگر آپ کا budget 7 سے 8 لاکھ ہے تو آپ کے پاس کچھ options available ہیں جو میں آپ کو suggest کرنا چاہوں گا جیسے کی آپ اگر آپ کو ایک safe گاڑی چاہیے اگر آپ کو safety بہت important ہے تو definitely آپ کو جا سکتے ہو آپ کو بڑی گاڑی چاہیے تو آپ پنچ پی جا سکتے ہو پنچ آپ کی 5 star rated car اس کا adventure rhythm 5 آپ آپ چھوٹ کر سکتے ہو بھی اچھی گاڑی ہے اور آج کے ٹائم پہ کافی اچھا مارکٹ میں کر رہی ہے گاڑی بھی کافی safe ہے 4 star اس کا اسی ان کے میں آیا ہے تو آپ نیسان بھی کنسیڈر کر سکتے ہو نیسان کا میکنائٹ اس کے علاوہ اگر آپ کو فن ٹو ڈرائیب گاڑی چاہیے اگر آپ کو ایک مالز مسین چاہیے جو چلانے میں اچھی ہو پیک اچھا ہو تو آپ شفٹ کے وی ایک سائی وی آسکتے ہیں اور اگر آپ کو پریمیم ملکوالی گاڑی چاہیے جس کا اچھا ہو پریمیم ہو تو اس کیس میں آپ ہنڈائی کی نیونس ہے اس کا سپورٹ سوچ کر سکتے ہیں ساری گاڑی ہیں جو بکیٹ لسٹ میں آتی ساتھ سے آٹھ لاک میں ان کا آپ کو میڈ ویرینٹ آرام سے مل جائے گا اور اس میں آپ نا پنچ لے سکتے ہیں لیکن آپ کو فیچر گاڑی چاہیے جس میں سب کچھ ہو سیفٹی بھی چاہیے تو اس میں آپ ٹیاگو لے سکتے ہیں ٹیاگو کے ٹاپ موڈل پہ آپ جا سکتے ہیں ساری گاڑی میں کچھ اچھی چیزیں ہیں کچھ بھوری چیزیں ہیں تو خاص اچھی اس چیز کو میٹ کرتی ہیں باقی دونوں گاڑی میں جو مین ڈفرنس میں بولوں گا کہ اگر آپ ایک جائے ہوں گے تو اس میں آپ کو فیچر مل جائیں گے اس میں پوسٹ بٹن سٹارٹ مل جائے گا اور بھی اس میں بہت سارے آپ کو ایکسٹر فیچر مل جائیں گے جو کہ آپ کو پنچ کے ایڈوینچر میں نہیں ملیں گے تو یہاں پہ دو سیمپل چیزیں ہیں اگر آپ کو ایک بڑی گاڑی چاہیے اگر ٹیاغو کا جو اسپیس ہے آپ کو کم لگ رہا ہے تو پھر آپ پنچ پہ چلے جائیے پنچ ایڈوینچر پہ لیکن اگر ٹیاغو میں جتنا اسپیس ہے اگر آپ کے لئے سفیسینٹ ہے تو پھر پنچ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ٹیاغو پہ ہی جائیے کیونکہ آپ کو فیچر جاتے مل رہے ہیں گراؤنڈ کلیرنس بھی آپ کو مل رہی ہے تو اگر ٹیاغو کا جو بھی اسپیس ہے آپ کے لئے سفیسینٹ ہے تو آپ ٹیاغو پہ دیفنیٹلی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ٹیاغو کا اسپیس کم لگتا ہے تو پھر آپ پنچ کنسیڈر کیجئے وہ بھی آپ کے لئے ایک بڑھیا چوائس رہے گی دونوں میں سے کوئی بھی گاڑی آپ لیجئے آپ ڈسپائنٹ نہیں ہوگی جو بھی آپ کی پیورٹی اس کے ویسے پہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی گاڑی چوچ کر سکتے ہیں دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اگلا سوال ہے بھودیو کمار جی کا لکھتے ہیں کہ میں نے ایم ٹی ٹیاغو بک کروائی ہے کیا یہ ہلس میں پرولم تو نہیں دے گی تو بھودیو جی ٹیاغو کا جو ایم ٹی ویرینٹ ہے یا پھر کسی بھی گاڑی کا ایم ٹی ویرینٹ ہے وہ آپ کو ہلس میں پرولم نہیں دے گا ان فیکٹ آپ کو چلانے میں مجھا آئے گا اس کا ریزن کیا ہے کہ آپ کو وہاں پہ بار بار گیر چینج نہیں کرنا پڑے گا کیا آپ ماؤنٹین بھی چلتے ہو تو آپ کو ہمیشہ یہ چیز دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو کس گیر میں گاڑی کو رکھنے ہے تاکہ اس کا مومنٹم بنا رہے اور اس میں کافی زیادہ پرولم آتی ہے نئے ڈرائیبرز کے لیے لیکن اگر آپ کے پاس ایم ٹی ویرینٹ ہے تو آپ کا جو گیر چینج کرنے والا کام ہے آپ کا گاڑی خود کر لے گا اس میں آپ کو کچھ بھی کرنے ضرورت نہیں ہے فرس گیر کب رکھنا ہے سیکنڈ گیر کب رکھنا ہے آپ کی گاڑی چوچ کرے گی تو آپ کے لئے کنویننٹ ہی ہو جائے گا باقی کوئی پرولم نہیں آئے گی اگر ٹیاو کا ایم ٹی ویرینٹ ٹھیک ہے مطلب ٹاپ نوچ نہیں ہے لیکن ہاں ایسا ہے کہ آپ کو پرولم نہیں دے گا اور اس بجٹ میں جس میں ٹیاو کو ایم ٹی ویرینٹ آ رہا ہے ابھی آئی دنگ آپ کے لئے دیفنیٹلی سب ہی سینٹ رہے گا اور ہلز پہ آپ کو ایک کنویننس ہی دے گا کوئی پرولم تو دینے والا نہیں ہے تو دوستو یہی تھے آج کچھ قویشنز اور انکے آنسرز سائے ہو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کے کوئی بھی قویشنز میں کچھ قویشنز ہیں تو آپ کمنٹ سیکسن میں لکھئے پون سکتے ہیں نیکس قویشنے میں اس کا جواب دینے کی میں دیفنیٹلی کوسس کروں گا تو اسی کے ساتھ اینڈ کر لیتے ہیں آج کا ویڈیو اور جلدی ملتے ہیں کسی نئے اور انفارمیٹیو ویڈیو ساتھ کے لئے اپنا خیال رکھئے اپنے گھر پریوار خیال رکھئے جائے ہنج جائے بھارت موسیقی